دوستو اوینے کے شویتر میں بہت ہی کم اوینیتہ ایسے ہیں جنہیں اپنی کٹیگری سے ہٹ کر کچھ الگ کردار نبھانے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے پرتیک کردار کو بہخوبی نبھاتے بھی ہیں اور آج ہم ایسے ہی ایک مہان اوینیتہ کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بطور حاصل اوینیتہ فلموں میں کام کیا اور ایک بہترین حاصل کالاکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کئی فلموں میں ایموشنل کردار نبھاتے ہوئے بھی نظر آئے سب کا منورنجن کرنے والے ہاسے اوینیتہ کمرجیت پینٹل کی جنہوں نے اپنی ہاسے کلا سے پوری دنیا کو ہسایا ہے کمرجیت کو ہندی سنما کے پرکھات ہاسے کلاکاروں کی شوینی میں گنا جاتا ہے انہوں نے اپنے اوینے سے سنیما جگت پر راج کیا اور اپنے اوینے کی بہت لمبی پاری کھیلی ساتھی وقت کروڑوں لوگوں کے چہرے کی مسکان بنے اور ہندی سنما میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی پینٹل جی کو رفو چکر باور چی پیا کا گھر میرے اپنے ستے پہ ستہ جیسی ہٹ فلموں کے لیے جانا جاتا ہے پینٹل نے بڑے پردے کے علاوہ چھوٹے پردے پر بھی اپنے اوینے کے جلوے بکھیرتے ہوئے نظر آئے انہیں بشیس روپ سے دھاراوہک مہ بھارت میں صدامہ اور شکھنڈی کے قردار کے لیے جانا جاتا ہے آج ہم آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں پینٹل کے جیون سے جڑی پرتے ایک چھوٹی بڑی جانکاری سے روبرو کروائیں گے ساتھ ہی ان کے نیجی جیون پاریوارک جیون کاریر پرارموک جیون اور آج کے جیون سے جڑی پرتے ایک خبر آپ تک پہنچائیں گے تو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کے آن تک بنے رہیں بات کریں ان کے پرارموک جیون کی تو ان کا جن 22 اگست 1948 کو ترن تارن نامک ایک گاؤں کے سکھ پاریوار میں ہوا تھا جو کی بھارت میں پنجاب کے امرت سر کے پاس ہے انہوں نے اپنا پرارموک جیون صدر بازار دلی میں اپنے پریوار کے صدسیوں کے ساتھ بتایا ان کے پتہ ایک کیمرامین تھے اور گھر پر ہی اپنے کیمرے میں مووی بنایا کرتے تھے جس میں پینٹل بھی اونے کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی پینٹل سکول کے ڈراموں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہاں بچپن میں ایک پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن ان کے پتہ نے ان کے اونے اور سب کو ہسانے کی کلہ کو دیکھ کر انہیں ایکٹنگ میں کچھ کرنے کی صلاحہ دی جس کے پششات انہوں نے بھارتی فلم اور ٹیلیویزن سنستان سے اونے سیکھا اس کے بعد بسن انیس سو انہتر میں بومبے آئے لیکن اس دور میں فلموں میں کام ملنا بہت آسان نہیں تھا کئی جگہ جگہ بھٹکنے کے بعد بھی انہیں کوئی کام نہیں مل رہا تھا کڑی محنت کے بعد ان کی ملاقات اس دور کے نرماتہ آتما رام جی سے ہوئی جو کہ اپنی نئی فلم اومنگ کے لیے نئے کلاکاروں کی خوج میں تھے پینٹل اور ان کے سہپاتھیوں سے ملنے کے بعد ان کی خوض ختم ہوئی فلم میں پینٹل کے علاوہ ان کے سہپاتھیوں نے بھی کام کیا فلم سے ان کو زیادہ پہچان تو نہیں ملی لیکن انہیں اور کئی فلموں کے آفر آئے اومنگ سے ہندی سنما میں ان کا کریر شروع ہوا اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلموں میں کام کیا اس کے بعد وصل انیس سو اکتر کی فلم میرے اپنے میں نظر آئے جو کہ ان کی ایک سوپر ہٹ فلم رہی گلزار صاحب کے اس فلم میں ونود خنہ، مینہ کماری اور شکترک نسنہا جیسے بولی وڈ کے دگز کلاکار موجود تھے فلم میں پینٹل اپنے کومیڈی کردار کے ساتھ نظر آئے یہ فلم ان کی پہلی سوپر ہٹ فلم تھی فلم میں دشکوں نے ان کے کام کو بہت پسند کیا اور اس فلم کے بعد پھر وہ پرکھات ہو گئے اور اسی ورش وہ فلم لال پتھر اور پیار کی کہانی میں بھی دکھائی تھی سن انیس سو ہتتر میں پینٹل جی تانگے والا شادی کے بعد جوانی دیوانی گومتی کے کنارے باورچی پیا کا گھر پریچے جنگل میں منگل جیسی فلموں میں نظر آئے انہوں نے سن انیس سو تھیتر میں کھوٹے سکھ کے نام ایک فلم کی ساتھی وہ فلم آج کی تازہ خبر میں بھی دکھائی تھی سن انیس سو چھوٹر میں انہوں نے ہیرہ پنہ جہریلا انسان منورنجن گورہ بدن دلہن دل دیوانہ کال گرل کال گرل روٹی نمک فلمیں کی ہندی سینما میں انہیں بہت اچھا کام مل رہا تھا جس کے چلتے انہوں نے خوب نام کمائیا اور پیسے بھی کمائے انہوں نے اپنے پتا اور پریوار کو بھی ممبائی بلالیا جس کے بعد انہوں نے گھر کی پوری ذمہ داری سنبھالی اور اپنے پتا کو بھی کام نہیں کرنے دیا پینٹل نے سن انیس سو پچھتر میں رفو چکر نامک ایک فلم کی جو کی کافی پرسد ہوئی اس فلم میں وہ لڑکی کے قردار میں بھی نظر آئے جسے درش کو دوارہ بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ اسی برش انہوں نے مزاک جگو اپنے رنگ ہزار اور انوکھا نامک فلم کی سن انیس سو چھتر میں وہ لیلہ مجنود دیوانگی بالکہ ودو ویراغ جانے من ادھار کا سندور اور سن انیس سو چھتر میں شریڈی کے سائی بابا صاحب بہادر جائے بجائے جاگرطی چاندی سونا علی بابا مری جینا ابھی تو جی لے جیسی فلموں میں کام کیا سن انیس سو چھتر میں پینٹل نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں تمہاری قسم سورگ نرک پھول کھلے گلشن گلشن نیا دور مقدر دیش پردیش کولیز گرل آہ کا تارہ آخری ڈاکو آہوتی ایڈونچرز آف علادین جیسی فلم میں شامل ہیں اس کے پشات سن انیس سو انیاسی میں فلم مگرور جانے دشمن جانے بہار گپال کرشنا دنیا میری جیب میں اور سن انیس سو اسی میں فلمیں کون خرابہ دوستانہ او بے وفا میں دکھائے دیئے تد پشات سن انیس سو اکیاسی میں انہوں نے وقت کی دیوار ساجن کی سہیلی کرانتی کرانتی دیشی اور سن انیس سو بیاسی میں کچھے ہیرے بغاوت ستے پر ستہ تیری قسم میں کام کیا سن انیس سو تیراسی میں انہوں نے شبکامنا گنگا میری ماں صدمہ دولت کے دشمن کلاکار اور سن انیس سو چوراسی میں وقت کی پکار شپت مان مریادہ کھون میری مٹھی میں ہم دو ہمارے دو کے علاوہ سن انیس سو پچاسی میں رام تیرے کتنے نام پیسہ یا پیسہ کالی بستی آنڈی توفان وفادار بے پناہ سر سنگم بابو مجھے قسم ہے جیسی فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ اسی کے دشک میں انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں قرائدار، دلبالہ، زندگانی، ستے پہ ستہ انبھو انسانیت کے دشمن، معشوقہ، پاپ کی دنیا جیتے ہیں شان سے، مٹی اور سونا جائزاد جیسی، کرنی ویسی بھرنی شہزاد نامک فلمیں شامل رہیں نبے کے دشک میں انہوں نے آگ کا گولہ تھانے دار، قربانی، رنگ لائے گی فرسٹ لولیٹر، سوگند پریم دیوانے پیچان انوکھا پریم، یدھ، پریم یوگ امانت اکی پیک کا راک ڈانسر ایسی بھی کیا جلدی ہے میگھا میرے سپنے کی رانی ہتھیارہ جلموں ستم کے بعد دو ہزار کے دشک میں وقسم، پینگ گسٹ، سری چیتن مہا پربو اور سن دو ہزار دس کی فلم کالو میں دکھائی دئے ان کی سب سے علیکنی بھومکاؤں میں سے ایک فلم آج کی تازہ خبر انیس سو تیتر میں چمپک بھومیاں کے روپ میں تھی ان کے دوارا نبھائے گئے کردار چمپک بھومی کے لیے یہ فلم کافی سفل رہی فلم رفو چکر کے دوران ان کے ساتھ ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ ہوا فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ ایک ہوتل میں لڑکی کی بھیش بوسا پہن کر وائز ٹولٹ میں چلے گئے وہاں سب ان کو لڑکی سمجھ بیٹے جس کارن وہاں اتل پتل مچ گئی لیکن کچھ دیر بعد پینٹل نے بتایا کہ وہ لڑکی نہیں لڑکے ہیں بتا دے کی کومک بھومکائیں نبھانے کے علاوہ پینٹل جی نے گمبیر شرطر بھومکائیں بھی نبھائی ہیں جن میں سے سب سے حالی میں ٹیلیویزن ناٹک پیار کا درد ہے کچھ میٹھا میٹھا ہے اس دھرہوائک میں بھی درشکوں نے پینٹل کے کام کو بہت پسند کیا ساتھی انہوں نے خوب واہ واہی لوٹی وقعی دھرہوائکوں میں نظر بھی آئے جن میں وکرم اور بیتال کوئی ہے جائے ماتا کی دال میں کالا نٹکٹ پیار زندگی ہے لادو سنگھ ٹیکسی والا جیسے دھرہوائک شامل ہے اس کے علاوہ بی آر چوپڑا کا ہٹ شو ماہ بھارت جس میں خود انہوں نے سکھنڈی اور سودھاما کی بہمکائیں نبھائی ماہ بھارت میں بھی سب ہی نے پینٹل کے کام کو کافی پسند کیا انہیں بہت سراحنا ملی اپنے پچیس ورشوں کے سمپون کریئر میں پینٹل نے تین سو سے ادھک فلمیں کی اور دھارہوائکوں میں کام کیا جس کے لیے انہوں نے بے حد پرسدی حاصل کی اور درشکوں کا پیار جی تھا انہیں فلم باورچی میں اپنی ہاتھ سے قلعہ کے بہترین پردرشن کے لیے پورسکار ملا ساتھ ہی انہوں نے فلم چلا مراری ہیرو بننے کے لیے فلم فیر ایوارڈ جی تھا ایک بہترین ابینیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پینٹل ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں انہوں نے کئی سماجی کاریوں میں بھی کام کیا انہوں نے کئی آوارہ کتوں کے لیے کھانا اور دوائیوں کا انتظام کیا بات کر ان کے پاریوارک جیون کی تو ان کے پتہ کا نام گرو چرن سنگھ پینٹل تھا جو کی ایک فوٹوگرافر تھے کمرجیت پینٹل کی ماں کا نام تارہ پینٹل تھا جو کی ایک کشل گرہنی تھی اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی بھی ہیں جن کا نام گوفی پینٹل ہے گوفی پینٹل کو بی آر چوپڑا کے پرسد دھاراوائک مہ بھارت میں شکونی کے قردار کے لیے جانا جاتا ہے گوفی کی پتنی یعنی کمرجیت کی بھاوی کا نام ریکھا پینٹل ہے اس کے علاوہ ان کے بھتیجے ہیں جن کا نام ہری پینٹل ہے بات کرے پینٹل کے نیجی جیون کی تو انہوں نے جیتا پینٹل سے سادی کی جن سے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیتین پینٹل بھی کبینیتہ ہیں جنہوں نے دل مانگے مور دوہجار چار اور بچنا اے حسینوں جیسی فلموں میں کام کیا ہے ان کی بیٹی کا نام میتاشا پینٹل ہے ان دنوں کمرجیت پینٹل اپنے پریوار کے ساتھ مومبائی میں ہی رہتے ہیں ان کا ہندی سینما میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا ہم سبھی آسا کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی اپنی حاصل سے ہم سبھی کا منورنجن کرتے رہیں گے ہم ان کے اچھے سواستے اور درگھائیوں کی کامنا کرتے ہیں تو دوستو یادی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹریس اور ایکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد